پاکستان کو ناقابل تسخیر بنے دیس سال مکمل 28 ماہ 1998 قومی تاریخ کا ایک عظیم دن ہے آج سے 23 برس پہلے پاکستان دنیا کی ذمہ دار جوہری قوت کے طور پر سامنے آیا مشکل وقت نکل گیا اب اچھا وقت آ رہا ہے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کرزوں کی ادائیگی کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا دوست ممالک فنڈنگ نہ کرتے تو پاکستان کا دیوالیا ہو جاتا 23 سال قبل قوم کے خواب کو سچ کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں پاک فوز کے ترجمہ میں یوم تکبیر کے حوالے سے جاری بیان میں پاکستانی عوام کے ایٹمی دھماکوں کا خواب سچ کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی تین روزے دورے پر عراق پہنچ گئے وزیر خارجہ اپنے تین روزہ دورے عراق کے مانگے پر عراقی وزیر خارجہ فواد حسین اور عراق کے دیگر آلہ قیادت کے ساتھ ملاقات کریں گے بشارت الاسد 95 فیزت ووڈ لے کر چوتی مرتبہ شام کے صدر منتخب شام میں ہونے والے انتخابات کے سرکاری نتائج کے مطابق بشارت الاسد چوتی مرتبہ جنگ زدہ ملک کے صدر منتخب ہو گئے تاہم مغربی ممالک کا کہنا تھا کہ انتخابات ازادانہ اور شفاف نہیں تھے ملالہ یوسف زئی کا فلسطینی بچوں کے لیے دو کروڑ روپے سے زائد اتیا کرنے کا اعلان ملالہ یوسف زئی کے جانب سے اسرائیلی جہاریت کا نشانہ بننے والے غزہ کے معصوم بچوں کے لیے دو کروڑ 32 لاکھ روپے سے زائد رقم اتیا کرنے کا اعلان کیا گیا ہے سمندری طوفان یاس نے بھارت میں تواہی مچا دی ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے خلیجی بنگال میں پیدا ہونے والا یاس طوفان غزشتہ روزڑیسہ میں واقع بالا سور کے ساحل سے صبح سوہ نو وجہ ٹکرایا قومی ستارے ابودھابی میں جگ بھگانے کو تیار پی ایس ایل سکس کے ابودھابی میں منتقل کیے گئے بکیا تمام میچز جون کے پہلے ہفتے میں شیخ زد اسٹیریم میں کھیلے جائیں گے امریکہ کی بارش نے ریما کو سجاد علی کی یاد دلا دی ادھکارہ ریما نے امریکہ میں ہونے والی بارش کے دوران سجاد علی کے گانے پر ٹک ٹاک ویڈیو بنا کر فالوورز کے دل جیت لئے ادھکارہ جیا علی رشتہ ازرواز میں بند گئی جیہ علی نے ستائیس میں کو پاکستانی نزاد ہونگ کون کے سندگار پروفیشنل کرکٹ کوچ اور وفا کی حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے یورپ کے عددار امران ایتریس سے شادی کی پاکستان کے لیے جو کچھ ہو سکا کروں گی عوام کی نمائندگی نہیں کرتی برطانوی نزاد پاکستانی ادھکارہ ارمینہ خان نے خود پر ہونے والی تنقید کے بعد تانے دینے والے افراد پر واضح کیا کہ وہ پاکستانی عوام کی نمائندگی نہیں کرتی اور ان سے ملک کے لیے جو کچھ ہو سکا وہ کریں گی براڈ بیٹ سابق اہلیہ انجلیونہ جولی سے بچوں کی حوالگی کا کیس جیت گئے امریکی عدالت نے ہالیگوڈ ادھکار براڈ بیٹ اور ان کی سابق اہلیہ انجلیونہ جولی کے درگان گود لیے بچوں کی حوالگی کی کیس میں پانچ سال بعد براڈ بیٹ کے حق میں فیصلہ سنا دیا اور خاتون کوہ پیما نے کم ترین وقت میں ماؤنٹ ایوریس سر کرنے کا ریکارڈ توڑ دیا ہونگ کانگ کی خاتون کوہ پیما سانگ ینہنگ نے صرف چھپیس گھنٹوں میں ماؤنٹ ایوریس سر کر کے کم ترین وقت میں دنیا کی دوسری بلند ترین چھوٹی سر کرنے کا عالم ریکارڈ بنا لیا